بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ہے اس کی رحمتیں نازل ہوں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل و اولاد اور ان کے تمام پیرووں پر حاضرین کرام رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا ہے اور یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے چنانچہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شخص بڑا بدخسمت ہے کہ اس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اس رمضان کے مہینے میں عبادت ریاضت کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد تک کرا لے چنانچہ ایک بار ایسے ہوا کہ آپ ممبر پر تشریف فرما تھے جبریل امین آئے اور انہوں نے کچھ کہا تو حضور نے کہا آمین لوگوں نے باب میں کچھا کیا رسول اللہ آپ ممبر پر تشریف فرما تھے آپ نے آمین کہا کس بات پر آپ نے آمین کہا آپ نے کہا کہ جبریل تشریف لائے انہوں نے کہا وہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اس کے ذریعے اپنی مغفرت کا سامان نہ کر لیا تو رمضان جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے ایک اور حدیث اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ رحمت کا اور پھر مغفرت کا اور جہنم کی آگ سے آزادی کا مہینہ ہے بے شمار رحمت اللہ تعالی کی برستی اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں ہم خاص تو اسے قرآن کا مطالعہ کریں سمجھیں اس کو سمجھیں اس کو اس کی طالبات کو پھیلائیں پھر نمازوں کا احتمام کریں صرف سستی میں آرام میں اپنا وقت برباد نہیں کریں اچھے کام میں وقت صرف کریں ویسٹ نہیں کریں اب لوگ کتنی بیکار چیزیں ہیں واتس اپ میں اپنا وقت ٹھیک ہے واتس اپ ہی جو اچھی چیزیں ہیں اس سے فائدہ اٹھایا جائے اسی کے پیچھے پڑے رہنا یہ بات مناسب نہیں سب سے بڑا کام نمازوں کی پابندی کی جائے پھر اس کے بعد خرآن شریف کا مطالعہ کیا جائے اچھی دینی کتابیں پڑھی جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسلامی تاریخ صحابہ اکرام کے واقعات وغیرہ وغیرہ بہت سارے موضوعات پر آپ پڑھ سکتے ہیں پھر آپ کو ملازمت کرنی ہے اپنی ڈیوٹی بھی ایمانداری کے ساتھ ادا کیجئے پھر دنیا میں بہت سے لوگ پریشان حال ہیں مصیبت کا شکار ہیں مظالم کا شکار ہیں ان کو دو وقت کی روٹی نہیں ملتی ہے ان کو سر چھپانے کے لیے جھوپڑی نہیں ہے جھوپڑی کے دو پتے نہیں ہیں ان کی خواتین کو اپنا بدن ڈھاکنے کے لیے مناسب کپڑے نہیں ہیں کیا یہ انسان نہیں ہیں تو ان کے ساتھ حمددی اور محبت اس کے بارے میں آپ کو سوچنا چاہیے یہ بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ مرحمت اور مواسات کا مہینہ ہے یعنی رحمت کا بہربانی کا اور حمددی کا مہینہ ہے دنیا میں ایسا نظام لائے جائے دنیا کے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے جھنڈے تلے اور ان سب کو بتایا جائے کہ دیکھو بھائیو شرک سے ہمیں بچنا ہے اور دنیا میں ایک پاکی زیگی کا محبت کا انسانیت کا شرافت کا نظام لانا ہے جس میں کسی آدمی کو کوئی تکلیف نہیں ہو اور سب کو عزت کی زندگی نصیب ہو سب کو پاکی زرست نصیب ہو سب آرام کی زندگی گزاریں سارے معاملات ٹھیک ٹھیک طریقے سے چلیں نہ قتل قون ہو نہ لڑائی جھگڑے ہو نہ فسادات ہو نہ فرخہ پرستی ہو نہ کمینلزم ہو نہ ٹیررزم ہو ایسی زندگی لانے کے لئے ہم کو کوشش کرنا چاہیے تو یہ سارے کے سارے کام اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ ہم کو نجات اتا فرمائے گا تو رحمت بھی حاصل کرنی ہے اور پھر مغفرت بھی مغفرت کے لئے دعا مانگی جائے افطار کے وقت دعا مانگی جائے سہری کے وقت دعا مانگی جائے اور سہری کا جو وقت ہوتا ہے وہ تعجت کی نماز کا وقت ہوتا ہے بڑا پیارا وقت میں آپ سے ارس کروں گا کم سے کم آٹھ رکعت نہ صحیح دو رکعت نماز پڑھ لیجئے اس وقت یہ بھی ممکن نہیں ہے بیٹھ جائیے بیٹھ کر آپ دعا کیجئے دعاوں کی کتنی اچھی اچھی کتابیں ہیں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہر طرح کی دعائیں چار پانچ سو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں وہ دعائیں مانگیے اور یقین رکھئے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے ان مبارک لمحات میں آپ کی دعاوں کو خبول فرمائے گا تو دعائیں مانگیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی روزے کو بہاثر بنائے موثر بنائے اور آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو انشاءاللہ اگر آپ نے ایسا کیا تو رمضان کا مہینہ قتم ہوتے ہوتے آپ جہنم کی آگ سے نجات پا جائیں گے اور حدیثوں میں صاف صاف فرمایا گیا ہے جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے پچھلے گناہ اس کے معاف کر دیئے گئے جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں عبادت کی تراوی تحجد وغیرہ اس کے پچھلے گناہ مٹا دیئے گئے جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب خدر کو تلاش کیا ایک فرما پردار بندے کی طرح اللہ کی عبادت پر کھڑا رہا نمازیں پڑی دعائیں مانگیں زندگی کے جائزہ لیا آئندہ اچھی زندگی دارنے کا وعدہ کیا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو اس مخدس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس طرح کہ جب ہم عید کی صبح تلو ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ہاتھوں میں جہنم سے آزدی کے پروانہ ہو اللہ ہماری بدد فرمائے اے خدا ہماری دعاوں کو خبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین